what is up youtube welcome back to my youtube channel آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے بائی سپس کا سائز کیسے بڑھا کرنا ہے وہ کونسی مسٹیک ہے جس کی وجہ سے ہمارا بائی سپس کا سائز بڑھا نہیں ہو رہا یا ایسی کونسی خاص ٹپ این ٹرکس ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے بائی سپس کا سائز گین کر سکتے ہیں ہم بات کریں گے ایسی 3 ایکسرسائز کی جس کی وجہ سے بائی سپس کا سائز ایزی لی گین کیا جا سکتا ہے تو جب بھی اس ایکسرسائز کو پرفارم کریں تو نہ تو زیادہ کلوز کھرے ہونے نہ زیادہ ڈسنس رکھنا ہے کیونکہ جب زیادہ ڈسنس رکھتے ہیں تو آپ کی کمر کا انوارمنٹ زیادہ ہو جاتا ہے ہاں اس میں ایک اور مسئل کی انوارمنٹ جو کہ ضروری ہے وہ ہے شولڈر کی کیونکہ اس میں شولڈر انوارمنٹ ہوتی ہے اور وہ بہت ضروری ہے سائز کو گین کرنے کے لئے میں پرفارم کر کے دکھاتا ہوں بہت سے لوگ اس کو اس طرح پرفارم کرتے ہیں پر نہیں اس طرح نہیں کرنا ہمیں ہمیں کرنا ہے تھوڑا سا آگے لے کے آنا ہے اس کو ایسے ایسے اور کنٹرول کنٹرول کے ساتھ اینڈ میں اگر تھوڑا سا یوں کرنا پڑتا ہے تو کوئی بات نہیں بہت سے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ جی ایگو لفٹ کر رہا ہے فارم خراب ہو رہی ہے جیسے چیز کا سائز گین کرنے کے لئے ہم ہیوی لفٹ کرتے ہیں بیک کل ہے ہیوی لفٹ کرتے ہیں لیکز بی جاتے ہیں تو اسی فارم خراب ہوتے ہیں اگر اس میں بھی تھوڑا سی فارم خراب ہو گئی ہے فروب ہو گئی ہے اگر اس میں بھی تھوڑا سی فارم خراب ہو گئی ہے Toh répب ہم کوئی خراب ہو گئی ہے طرح کوئی بھر우ی مسلح نہیں ہے سائز گین ہوگا سب سے اپورٹنٹмен جیہ ہے اور یہ یہ بہتر کرتا ہے 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 ایسا دعا جب ایک ہے ایسی بار بیکر وائیڈ بکٹوں میں ملین پراؤ کرتا ہوں کہ وائیڈ وائیڈ بکٹول کنٹرول اور ایزی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ٹاپک پہ کوئی اور ویڈیوز چاہیے ہو کسی اور مسئل پہ تو کومر سیکشن میں بتائیں